وہ چونسٹھ لاکھ سے سو گئے سب کو یہ منتر دے دیا پھر ہم کیونکہ گیان ہمیں تھا نہیں کوئی بھی بیک آلے تھا ہندو اور مسلمان دونوں کو اقدیش دیا کرتے مگوان اور کہا کرتے بھائی ہندو مسلم دو نی بھائی دو کہہ سو نرک میں جائی ایک پتا کی سنتان ہو تم اکالنا تمہارے کو یہاں آپ پس میں دسمن بنا دیا بھر 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 بنا کے بودیمان لوگ تھے مانتے بھی تھے لیکن بھگتی کرنے سے جو ان کو سکھ ہوا نام سے تو بھلے ہی وہ کسی مذہب میں رہ رہے تھے لیکن بھگتی مالک والی کرتے رہے ہندر سے لیکن کچھ سمیں کے بعد کیا ہوتا ہے اس پرانی کے ساتھ کہ اس کو سکھ گناہ ہو جاتا ہے کیونکہ مالک سکھدائی ہے یہ دیالو پرماتمہ ہے اس کی ذرا سی میر سے اتنا سکھ ہو جاتا ہے جیو بوندل جاتا ہے وچلت ہو جاتا ہے پھر کچھ دنوں کے بعد کیا ہوا دیرے دیرے پرماتمہ سے دور ہو گئے کوئی کہے دے نہیں بھائی بھگوان تو بھگوان ہے یہ کبیر بھگوان نہیں ہے یہ اللہ نہیں ہے یہ تو جھوٹ بولتا ٹھیک ہے تمہیں سکھ ہو گیا ہوگا چھوٹا موٹا سکھد پر دھوگا یوں ایسے تو اس طرح انہوں نے ہمیں گیان نہ ہونے سے اپنے مذہب کے لوگوں نے پرماتمہ سے ہمیں پونہ دور کر دیا لیکن اس مالک کا عدیس سے تھا وہ پورا ہوا ہم پرماتمہ کو نہ پہچان کر بھٹک رہے ہیں نہیں تو اتنا آسان ہے موکس اس سے آسان وستو ہے کو نہیں اور اس سے آسان کوئی کام نہیں جیسے روٹی کھانا بناتی ہے بہنے بیٹیاں آتا ہیں اور کتنا جھوگاڑ جھوڑتی ہے اب گھنٹی بھی نہ ہو اتنے آئیٹم کا ٹھیک رنے پڑتے ہیں پراہت ہے پھر توہا چلا لکڑی تیل اور پھر کٹورا پھر چمچ پھر نمک مرچ ہی نری آئیٹم کا ٹھیک کرکے اور پھر آٹا بنانا پھر سبجی کاٹنا چھوک لانا اور اسی گرمی ہوتے ہیں سردی اس میں وہ چاہے ورسہ ہو اب تک کچھ ایک گیس کے چلے چالے ہو گئے نہیں پہلے تک لکڑیاں جلایا کرتے تھے اب بھی جلاتے ہیں نبی پرتیسیت لوگ لکڑیوں سے ہی کھانا بناتے ہیں تو گلی ہو جیاں ورسہ کے دنوں میں وہ جلکے دینا پھون پھون آنکھ لال ہو جیاں اور پھر بھی بنا کر چھوڑے ہم اور پرماتمہ کی بزن میں ہے کچھ بھی تا نا جیب بھی نا لانی اریو نا ہوتا ہمارے تھے دیکھے ایک خوٹی لاغ گرے جیب بھی نہیں لانی بینا جیب بھی کے سمن دے دیا مالک نے سانس تو آوے گا تمہیں لیٹھ کے لے لو بیٹھ کے لے لو چلتے لو اس سمن کرو اور یہ پرثم منتر ہے اس کا جا آپ بھی مانسی کرو موکھک نہیں کرنا تو موکھک تو جیسے الگ بیٹھے ہو اکیلے کر لو نہیں مانسی کرو اس کو تو اس طرح اس میں کچھ بھی ٹھاک ہے نہ لانا ارنا کوئی زگاڑ زڑنا اریو بھی نہ کر سکتے پھر مارے جیسے نالائک نہیں پھر ہم کسے بھگت ہیں تو کہنے کا پھاؤ یہ ہے کہ یہ سب سے آسان ہے موکس پانا اب ہم اسی پرسنگ پر آتے ہیں تو ایسے پرماتما ہمیں چارج کر گئے اور چارج کر کے چلے گئے مالک سہسری رائے تھے سہسری چلے گئے تو ہم مالک کو نہیں پہچان سکے اس لئے ان سے بھی موکھ ہو گئے تھے پرمیسور نے ایک لیلہ کی تھی اب پرماتما کے بہت سے سسس ہو گئے اور ستسنگ کیا کرتے تھے وہاں پر بھگت آتے تھے بیٹیاں بہنیں بھی آتی تھی تو جب ہمیں سکھ ہو جاتا ہے تو ہم اپنے پرماتما میں بھی دوست نکالنا شروع کر دیتے یہ من کی عادت ہے من چاہتا ہے اسے دور کروں